سعودی وزیر خارجہ کی ایک روزہ دورے پر کل پاکستان آمد، آدل الجبیر، وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیپ سے ملاقات کریں گے پاکستانی ہم منصب سے بھی ملاقات چھیڑیو وزیراعظم کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس، بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود بند کرنے کی تجویز پر غور کرتار پر رہداری منصوبے کا بھی جائزہ، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، ملکی سلامتی اور دفاع کے معاملات پر بات چیت خطے میں پائدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل نہ خزید بھارت نے غیر قانونی اقدامات سے وادی کا محاصرہ کر رکھا ہے عالمی برادری کے خاموش رہنے سے صورتحال مزید گھمبیر ہو سکتی ہے امسایہ ممالک سے مثالی تعلقات ترجیح ہیں شامیمو پوریشی بھارتی گھمنڈ خاک میں مل رہا ہے یورپی پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو تشویش ناک قرار دے کر کرپیو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا جنت نظیر وادی میں آسادی کا صورت جل تلو ہو کا فردوس آشکاوہ ایک دن میں پانچ ہزار سکھ یاتریوں کی آمد اور ویزہ فری اینٹری کا بھارتی مطالبہ تسلیم کرتات و رہداری مذاکرات کا تیسرا دور کل ہوگا پاکستان نے منصوبے پر پچانوے فیصد سے زائد کام مکمل کر لیا بھارتی چاول کا بائی پوٹ کر دیا گوڑیوں کے بھاؤ دستیاب ہونے کے باوجود مارکٹ میں کوئی خریدار نہیں لندن میں کشپیڑیوں کے حق میں آسادی مارچ کی تیاریاں آغاز پر تانوی پارلیمنٹ سکوئر سے ہوگا اختتام پر بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کا پلان وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور بیریسٹر سلطان محمود بھی شرکت کریں عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے حکومت تعلیم اور صحت کی بہترین سہولیات دینے کے لیے پرازم ہے مصبت پالیسیوں کے سمرات نظر آنا شروع ہو گئے وزیراعظم آزاد بزدار کا حافظ آباد میں تقریب سے خطاب ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کا سرکاری ملازمت کا درجہ ختم پرنسپل اور ایم ایس کی بجائے دین اسپتال ڈائریکٹرز، میڈیکل ڈائریکٹرز، نرسنگ ڈائریکٹر کا عہدہ پنجاب کے ٹیچنگ اسپتالوں کی نشکاری کا آرڈیننس جاری نونڈی کا فیسڈے کے سلاف عدالت جانے کا اعلان کراچی میں ملیر ندی بفر گئی تئیس کھنٹے سے کورنگی کاؤس پہ پانی پانی ٹرافک مابتل عوام کو شدید مریشانی تھڈو ٹیم میں تو خیانی کے باعث جالس لہات سے منکتہ رابطہ بھی بحال نہ ہو سکا حکومتی نمائندے بے خبر علی زیدی نے کھرین کراچی مہم روک دی نالوں پر کھڑی ہیوی مشینری کو بھی بھولا لیا گیا گورنس ان کی ہدایت پر محرم تک کام کو روکا گیا ترجمان وفاقی وزیر کراچی میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر گندگی کی بدترین صورتحال شہر میں امراض پھوٹ پڑے دس سی صد افراد ہانکو کی امراض تشکار اسپتالوں میں رشت سی ویو عوام کے لیے خطرناک اور غیر محفوظ کرا کراچی کے ساحل پر میڈیکل کا فصلہ خطرناک ہے اسی مکرم کی اہلیہ شنیر اکٹم کٹوی انتظامیہ کا ایکشن متاثرہ مقام پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ تحقیقات کا آغاز پاکستان اور فی ٹی ایف ایشیا پیسیفک کا اجلاف بینک آف میں شیڈیول آٹھ سے دس ستمبر تک ہونے والے اجلاف میں اسلامباد کے اہداف اور ان پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا پاک بہریہ کے دیس سو ٹن وزنی جنگی جہاز کورویٹ کی رومانیا میں لانچنگ وائس ایڈمیریل اتر مختار تقریب کے مہمانے خصوصی بیڑی میں شمولیہ سے پاک بہریہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا ترجمات بجلی چوری اور لائن لاسز چھپانے کے لیے تقسیم کار کمپنیوں کا وکھرا کام ساری فین کو اربو روپے کی اوور بلے شکایات پر رقم واپس کرنا پڑی آڈٹ حکام نے کمپنیوں کی فنکاری کا بھانڈا بھوڑ دیا پیسلاباد نے بینکوں سے رقم نکلوانے والوں کو لوٹنے والا گروہ سرگرم ایک ساتھی بینک میں دوسرا باہر فل پلاننگ کے ساتھ لوٹ مار سی سی ٹی وی فوٹیش دنیا نیوز پر پنجاب کے تھانے یا عقوبت خانے لاہور کے تھانہ شمالی شاہنی پولس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت چھے ہلکار ذمہ دار قرار ایسے جو گرفتار مقدمہ درج تبدیلی سرکار کا عوام پر بوشھ ڈالنے کا ایک اور پلان سستی تفریح چھیننے کے لیے ورکنگ پیپر تیار لاہور میں پی ایچ اے کا چھے بڑے پارک سے مفت پارکنگ کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ شو بس کی ایک اور جوڑی علیدگی کے لیے عدالت پہنچ گئی اداکار محسن عباس کی اہلیہ فاطمہ سہیل نے فیاملی کوٹ میں خلافی لیے دعویٰ دائر کر دیا تشدد کرنے کا الزام پاکستان سمیت عالمی منظر نامے سے مستند خبریں شائع کرنے کا اعزاز روزنامہ دنیا نے کامیابی کے سات سال مکمل کر لیے نظیر نادی، مجیب الرحمن شامی، آیاز امیر، روف کلافرا اور فرشید ندیم کے جاندار ترتیے کریں گے کراچی سے آپ کو بتائیں کہ متحدہ لندن کی دہشتگرٹ ٹیم کا ٹارگٹ کلر گرفتار کر دیا گیا ہے یہ ملزم ڈکیٹی، فائرنگ، پولیس مقابلوں اور سنگین وارداتوں میں ملوث ہے ایس ایس پی کے مطابق 26 اگست کو گلستان جوہر میں ملزمان ایک گھر میں داخل ہوئے مزاہمت پر پاکستانی نیاد کینیجن خاتون ڈاکٹر ڈائشہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اسپر محصر یہ بھی بتاتے ہیں کہ پولیس نے ایک ہفتے میں واردات کی ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا اور ملزم فیصل پولیس کو ڈیڑھ سو سے زائد وارداتوں میں مطلوب تھا ملزم کی دونوں ٹانگوں پر پولیس مقابلے میں پہلے بھی گولیاں لگ چکی ہیں اس کے علاوہ ملزم کے دیگر تین ساتھی ایمکیم لندن کے انتہائی مطلوب ٹارگٹ کلرز ہیں اسپی اس کا مزید بتانا ہے کہ ساتھی ملزم اسمت رحمت اور انور تینوں سگے بھائی ہیں اور تینوں بھائی مختلف وارداتوں میں پندرہ سال سے زائد سزا کارٹ چکے ہیں ان ملزمان سے گاڑی کلاشن کوف تیس پور پسٹال اور دیگر سامان برامت ہوا ہے تو کراچی میں متحدہ لندن کی دہشت کر ٹیم کا ٹارگٹ کلر گرفتار کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ یہ ملزم ڈکیٹی فائرنگ پولیس مقابلوں اور سنگین وارداتوں میں ملوث ہے ایس ایس پی عزبر میسر یہ بتاتے ہیں کہ 26 اگست کو گلستان جوہر میں ملزمان ایک گھر میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے مزاحمت پر پاکستانی نیاد کینیڈین خاتون ڈاکٹر آئیشہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا پولیس نے ایک ہفتے میں وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں کشمیر کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی گئی باہمی امور پر بات چیت اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر ایک روزہ دورے پر کل پاکستان آئیں گے سعودی وزیر خارجہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے ساتھ ساتھ آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں ہوں گی سعودی وزیر خارجہ کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات ہوگی سعودی صفارت خانے کے مطابق آپ کو بتائیں کہ سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر ایک روزہ دورے پر کل پاکستان آئیں گے اور سعودی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف سے ملاقات ہوگی سعودی وزیر خارجہ کی آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات تہہے کلنے والے برساتی پانی کے ریلے نے تباہی مچا دی ہے کئی گھنٹوں بعد بھی کورنگی کاؤزوے اور کروسنگ زیرے آپ ہیں شہرات آحال ٹرافک کے لیے بند اور شہری پریشان ہیں تفصیلات شامیر خان کی ریپورٹ میں کچی میں حالیہ بارش کے بعد ملیر ندی بھپر گئی کورنگی کاؤزوے روڈ ٹرافک کے لیے بند ہو گیا بلوچ کالونی سے کورنگی سنتی علاقے کا رابطہ بھی منکتا کچھ شہریوں نے پانی کے تیز بہاؤ کو عبور کرنے کی کوشش کی تو رستے میں ہی گاڑیاں بند ہو گئیں کسی کو کامیابی ملی شہری کہتے ہیں ہر بار بارش میں یہی مسائل پیش آتے ہیں لیکن حکومت نے کچھ نہیں کرنا ہمارے حکمران پتہ نہیں کہاں ہیں بس باتیں بولتے ہیں کراچی سے مال چاہیے ان کو لیکن کراچی پہ کچھ لگانا نہیں ہے جو اپنے فیکٹیوں کو جانے کے لیے کھڑے ہیں کوئی جگہ نہیں ہے وہ ٹرافک جائے میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تین چار بارشوں میں ایسی پوزیشن ہے یہی پوزیشن ہے پانی کی سب لوگ جو دیاری والے ہیں وہ دیاری توڑ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں یہی حال کورنگی کروسنگ ندی کا بھی ہے سڑک سے ندی کا پانی گزرنے کے بعد کئیوں آباد سے کورنگی کا راستہ بند ہے پانی میں ڈوبا کوزوے اکاسی کر رہا ہے غفلت میں ڈوبی ہے اس انتظامیاں کی جو ہر برسات کے بعد پیدا ہونے والے مسئلے کا حل نکالنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے کیمرامین اشفاق سہوترا کے ساتھ شاہمیر خان دنیا نیوز کراچی سابق رکٹر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم کی ساحل پر اسپتالوں کے فضلے کی نشاندہی پر انتظامیاں حرکت میں آ گئی متاثرہ مقام پر دفعہ 144 نافذ کر کے لوگوں کو جانے سے روک دیا جبکہ طبی ماہرین نے فضلے کی موجود کی کو خطرناک قرار دے کر اسے فوری ہٹانے کا مطالبہ کر دیا پاچی میں کچھرے کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم نے ساحل سمندر پر اسپتالوں کے فضلے کی نشاندہی کر دی شنیرہ اکرم نے صورتحال کو خطرناک قرار دے کر شہریوں کو ساحل سے دور رہنے کا مشورہ بھی دے دیا راچی کے ساحل پر میڈیکل فضلہ پھینکے جانے کا انکشاف ہوا تو سرنجس سمیت دیگر استعمال شدہ اشیاء ساحل پر پائے گئیں کنٹونمنٹ بورڈ حکام نے سی ویو پر فضلے کا صفایہ کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد اشد کراچی کی کچرے سے بلکل جان کسی طریقے سے بھی چھوٹ نہیں پا رہی ہے کراچی کا چاہے کوئی بھی علاقہ ہو کوئی بھی گلی ہو ہر گلی میں ہر علاقے میں جگہ جگہ سڑکوں کے اوپر کچرہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے لیکن یہ کچرہ اب کراچی کی گلی محلو تو نہیں بلکہ کراچی کا ساحل تک بھی پہنچ چکا ہے اس وقت میں سی ویو پر موجود ہوں سی ویو کا یہ ساحل ہے جہاں پر بھی اس ساحل کے اوپر بھی جو ہے وہ کچرہ جو ہے جگہ ہی جگہ ہر جگہ جو ہے وہ کچرہ دکھ رہا ہے لیکن یہ بات جو ہے خطرناک حد تک اس وقت تک بڑی جب آج شنیرہ اکرم کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ کراچی کا جو یہ ساحل ہے سی ویو کا وہاں پر بڑی تعداد میں جو میڈیکل فضلہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور کراچی کے شہری جو ہیں وہ یہاں تک نہیں آئیں کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے تو یہاں پر اب انتظامیہ جو ہے وہ بھی اب ہمیں متحرک نظر آ رہی ہے اس وقت ہم آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے جو سی وی سی کا جو عملہ ہے وہ یہاں پر پہنچا ہے اور اب یہاں پر صفائی جو ہے پانی سے جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں سمندر کے پانی سے تو اسی لیے یہاں پر نفری بھی تائنات کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو یہاں پر آنے سے جو ہے وہ رکا جا سکے جی شہر قائد کی صورتحال آپ کو بتائیں تو برسات کے بعد پوش علاقے تک گندگی کی ذت میں ہیں کچھرے کے دھیر اور اُبھلتے گھٹر تافن اور بیمانیاں پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں ہل پاک سے ملکہ کچھی میمن کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائیٹی اور پی ای سی ایچ ای سوسائیٹی سمیت دیگر پوش علاقوں کا حوال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا دنے نیوز کے نمائندے علی مہدی سے علی بتائیے گا برسات کے پوش علاقوں تک کچھی عبادیوں کا منظر پیش کر رہے ہیں انتظامیاں کیا کر رہی ہے یہاں پر جی بلکل برسات کے بعد شہر کے پوش علاقے تک گندگی تافون و بیماریوں کی ذت میں آگئے ہیں شہر کے پوش علاقوں تک میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیل لگے ہوئے ہیں برسات کے بعد سیوریش کے مسائل بڑھنے سے جگہ جگہ گٹر کا پانی کھڑا ہو گیا ہے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جس کی اصل لوگ سگ مشکلات سے دو چار ہیں میں اس وقت کچھی میمن کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائیٹی میں موجود ہوں شہر کا ایک پوش علاقہ ہے جس کی حالت زہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے نالا ابلنے کے باعث سیوریش کا نالا چوک ہونے کے باعث ابل گیا ہے جس کی اصے گٹر کا پانی جو ہے سڑک پہ جمع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی کچھرے کا ڈھیل لگاوائے جو تافون و بیماریاں پھیلنے کا سبب بن رہا ہے شہر کے دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہے سیوریش کے مسائل بے تہاشہ بڑھ چکے ہیں لیکن متعلقہ محکمے کی جانب سے اقدامات نہیں کے جا رہے ہیں اور شہری جو ہیں اس صورتحال کے باعث بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں